اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں خرید سے ہم ویلکم کرتے ہیں ہم کو ریپیرنگ ٹیک وزی آسر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو اس دن میں نے ایک ٹول باکس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو کافی دوست پوچھ رہتے کہ یہ باقی چیزوں کو کیوں ان کو سمجھ آ گئی تھی کرمپنگ ٹول کیا ہوتا ہےُ جو رسول کو کرتے ہیں سائٹ وغیرہ میں پروجیکٹوں میں ان کو تو پتا ہوتا ہے کرمپنگ ٹول کے بارے میں چھوٹے بارے کاروں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تو میں ours چیز کے بارے میں انٹروٹیوچ کرنے لگا ہوں یہ میں نے ابھی تین لیے ہیں کافی سارے لیے ہیں لیکن ابھی یہ جو نینے لیے تین ہی لیے پر مکلات ہوتا ہے یہ فیBS کے لئے ہوتا ہے ٹک ہے میں اپس سارے لیٹیل سے بتاتا ہوں کہ فیBS کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح اسعمال کرتے ہیں یہ کرمپنگ ٹول ہے یہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے یہ میں نے ملیشیا میں ایک ساتھ رنگٹ کا لی ہے پاکستان میں آپ کو لگ بگ یہ پینٹی سو چارہ ہزار کا ملے گا جو اچھے والا ہوگا نارمل تو شاید کم میں مل جاتے ہوں گے یہ فیرول کے لیے ہوتا ہے یہ کیبل لگ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نارمل ہے کیبل لگ کے لیے ہوتا ہے یہ بھی اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے کررز ہوتا ہے جیتنا یہ عام ہوتا ہے اچھا کیبل لگ اور فیرول میں فرق کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اے اسکو بولتے ہیں کیبل professional ھیک ہے یہ مطلب جو tydع ہوتے ہیں یہ اس کے لیے آپ کو اس طرح بڑھی calculate KiB provinca کے لیے جو L regulation کے لیے لگتی ہیں آپ اس طرح اس کوikel تینیب بولتے ہیں یہ فیرول نہیں ہے یہ کیبل بلدتے ہیں آپ اس کو اس طرح پرس کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس بڑے سائز بھی ہوتا ہے چھوٹے سائز بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کےama لگ کے لئے کرم پینگ ٹول ٹھیک ہے آina ایک آرکہ فیروڈ کے لئے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے یہ زیرو پائیو سے، چٹ ایم ایم تک سوال ہوتا ہے فيروڈ کے سائز یہ ہوتا ہے ریری اکیزیں ریو پائیو سے چٹ ایم ایم تک ٹک ہے وہوی سپشلی صرف فیروڈ کے لئے ہوتا ہے تو پین پر آنگست یہ دیکھیں اللہ میں اس میں جو کے پیشل بھی ہوتا ہے ان کو فیرول بولتے ہیں یہ different sizes میں ہوتے ہیں maximum 6 mm تک ہوتے ہیں یہ 6 mm کا ہے جو ہمارا last size ہوتا ہے یہ 6 mm maximum اس کا size ہوتا ہے اور جو سب سے چھوٹا size ہوتا ہے وہ 0.5 mm ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو بولتے ہیں فیرول اور یہ اس type کے ہوتے ہیں اس type کے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں تو جن دوستوں کو اس چیز کا نہیں پاتا امید ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا سمجھا گی ہوگی اچھا ایک کرمپنگ ٹول کا مقصد کیا ہوتا ہے ویسے ہم اگر گھر میں وائرنگ کرتے ہیں یا چھوٹی موٹی وائرنگ کرتے ہیں تو اس میں تو ہم وائر ہیں اسی طرح مطلب چھیل کے وائر ہے اسی طرح اس میں لگا دیتے ہیں کونیشن کر دیتے ہیں لیکن جو پرجیکٹ ہوتے ہیں ان میں ہائی پاور ہوتی ہے اور یہ چیز کا بہت خیار رکھا جاتا ہے کہ سپار کے بغیرہ نہ ہو تو اس چیز کو مطلب سپار بغیرہ کو روکنے کے لیے اور لوزنس کو روکنے کے لیے ہم اس چیز کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پھرول کیبل لگتے استعمال کرتے ہیں یہ آپ دیکھنے اس میں بلکل بہت فکس ہو کہ کیبل آ جاتی ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی 6 mm کی ہے تو ادھر بھی 6 mm کا سلوٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح اس میں رکھیں گے اور بہت خوبصورتی سے اتنا زور بھی نہیں لگتا اور بڑے پیار سے اس کو آپ اس طرح پریس کریں گے تو اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ اس کو آپ کارٹ کے نکال سکتے ہیں دروازہ یہ لوز نہیں ہوگا اور اس پر جو سکرو ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے ٹائٹ ہو جاتا ہے جو ڈی بی کے اندر آپ ترمینیشن کر رہے ہوتے ہیں تو سکرو جو ہے وہ اس پر اچھے سے ٹائٹ ہو جاتا ہے جب آپ نارمل کیبل ہوگی سکرو ٹائٹ کریں گے تو یہ کیبل اس طرح پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور سکرو کچھ اتر چلا جاتی ہے اور کیبل کچھ اتر چل جاتی ہے کچھ اتر چلے جاتی ہے اور سکرو سینٹر میں ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کا لوز ہونے کا بہت خطشہ ہوتا ہے کیونکہ پروجیکٹوں میں بہت مہنگی مشینریہ استعمال ہوتی ہے چھوٹ چھوٹی وائروں پہ تو لوزنس کو بچانے کے لیے ہم اس کو فیرول کیبل لکا استعمال کرتے ہیں یہ 6 mm کا تھا آپ کو چند میں سیمپل دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ 4 mm کا ہے 4 mm کا سلوٹ ادھر ہے ہم اس میں رکھیں گے اس طرح اور اس کو جب پریس کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ چاہے جو مرضی کر لیں یہ ادھر سے اترے گا نہیں جب تک آپ اس کو کاٹیں گے نہیں جب آپ نے مطلب نیا جونٹ لگانا ہے کسی صورت میں تو آپ اس کو کاٹنا پڑے گا کاٹ کے پھر آپ نے اس کو نیا لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نیا بھی لگانا پڑے گا تو آپ کو پاس فیرول ہونا چاہیے اور فیرول جب ہوگا تو آپ اس کو 4 mm کے سلوٹ میں رکھیں پھر سے اس طرح لگائیں گے تو یہ اس طرح بڑا ہی نفاصل سے بڑا بہترین یہ لگ جاتا ہے اور لوس کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 2.5 mm کا ہے تو اسی طرح اس کو 2.5 کے سلانٹ پر رکھیں گے اور اس طرح اس کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں بڑا بہترین کر کے یہ اس کو کریمپنگ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چھوٹی وائر ہے یہ 1 mm سے 1.5 mm تک یہ فیرول استعمال ہو سکتا ہے تو 1.5 mm 1 mm کا سلوٹ یہ ہے تو اس میں ہمارے کس کو اس طرح کریں گے یہ بڑا بہترین کر کے یہ دیکھ لیں اور یہ سب سے چھوٹا جو ہوتا ہے یہ 0.5 mm تک ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا فیرول ہوتا ہے وہ 0.5 mm کا ہوتا ہے اس کو فیرول کو لگانے کے بعد آپ کو وائر کو سولڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سولڈنگ سے بھی زیادہ پاور فول جوئنٹ لگ جاتا ہے یہ 0.5 mm میں اس سلات میں رکھ کے تو آپ اس کو اس طرح کریں گے یہ دیکھیں بہت باریک کیول تھی لیکن پھر بھی بڑے اچھے سے اس نے اس کو کریمپنگ کر دیا ہے اور اب آپ جب اس کو تو آپ ڈی بی میں لگائیں گے ٹرمینیشن کر رہے ہوں گے تو آپ بے شک وائر کو جو مرضی کر کے کھنچتے رہیں وائر ٹوٹ جائے گی لیکن ادھر سے نکلے گی نہیں تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اپیشیٹ کرنے کے لیے تھینکیو سو مچ